ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ سب فٹ فارٹ ہیپی ہیپی اور مرزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں اپنی پیاری سی بیسٹس کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی موننگ اور نائٹ سکن کے روٹین میں بہت سمپل سٹیپ کو فولو کرتی ہوں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کون کون سے پڑک یوز کرتی ہوں یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں جس کو ہر کوئی فولو کر سکتا ہے ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے چلیں سٹار کرتے ہیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پیارے پیارے سی کومنٹ آپ نے مجھے ضرور کرنے ہیں تو لیسٹ سٹارٹ دیس ویڈیو نمبر ون سٹیپ میں ہمیں سب سے پہلے اپنے لئے ایک اچھا سا افورڈیبل جیسا بھی آپ کی پوکٹ آپ کو اجازت دیتی ہے آپ نے اپنے لئے ایک اچھا سا فیس واش سیلیکٹ کر لینا ہے میرے پاس تھری اپشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نمبر ون پہ پونس کا ہے بہت زبردست ہے اس کو بھی میں ٹرائی کر دی ہوں سیکنڈ ایسنس کا وائٹننگ فیس واش ہے یہ کریمی میں نہیں ہے یہ آپ کو تھوڑا سا جل فوم ہے آپ کو ملے گا سمجھ کے لئے بھی بیسٹ اپشن ہے بٹ یہ تھوڑا سا پرائسی ہے جب اس پہ اپنے لئے سکتے ہیں سب سے زیادہ افورڈیبل گولڈن پل کا وائٹ بیوٹی فیس واش اس پہ تو میں نے آپ کے ساتھ ویو بھی شیئر کیا تھا کہ میں نے اس کو تھرڈ ٹائم آرڈر کیا تھا یہ میرے تری بیسٹ فیس واشیز ہیں جن کو میں سمر میں یوز کر رہی ہوں آپ کو جو اس میں سے اچھا لگے آپ ٹرائی کلو آفورڈیبل ہے میری طرف سے آپ کو یہ ریکمینڈیڈ ہے آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہو اور سب سے مسے کی بات ان فیس واشیز کی یہ ہے کہ سوٹیبل فور آل سکن ٹائم والے اسی لئے آپ ان کو یوز کر لو کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی فیس واش کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیک پہ مورننگ میں آپ نے ضرور اپنے فیس پہ مست یا روز وارٹر یا ٹونر کو ضرور سپریر کرنا ہے یوز کرنا ہے بہت زیادہ مارکٹ میں آپ کو فیس مست مل جائیں گی ٹونر مل جائیں گے اسے آپ کے فیس کا جو پی ایچ بیلنس ہے وہ کنٹور رہتا ہے سکین ہائیڈریٹ رہتی ہے سب سے بیسٹ اینڈ افورڈیبل یہ روز وارٹر ہے یہ تو آپ کے پاس سبی کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو میں فریچ میں رکھ دیتی ہوں یوز کرنے سے پہلے ہندر ہندر سے اپنے فیس پہ آپ اس کو سپریر کرو اور میں نے اس میں دھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب گلیسرین ایڈ کی ہوئی ہے جس سے یہ اور زیادہ فیس کو ہائیڈریٹ کر دیتا ہے آپ سیمپل سے فیس واشز کو بھی سوری روز ٹونر کو بھی ایک بہترین بزار جیسا بیسٹ والا ٹونر گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ کے پورس کو منیمائز کرتا ہے آپ کی سکین کو فریش رکھتا ہے تو آپ نے اس ٹیپ کو بھی مست فولو کرنا ہے تھرڈ سٹیپ میں ہمیں کیا فولو کرنا ہے بہت سے لوگ مورننگ میں بھی ڈے ٹائم بھی سیرم یوز کرتے ہیں فیس سیرم بٹ میں دے میں بلکل یوز نہیں کرتی جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ میں اپنی سکین کیا روٹین بہت سیمپل سے فولو کرتی ہوں اور اس کے لئے آپ کو کوئی اچھے سے موسٹرائزر یوز کر لینے ہوں گے ہی نہیں تو آپ ایلوویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہو فرسٹ والی سائیڈ گیننگ کی اورنج وڈامنسی بلکہ بلکہ فنش ہو چکا اور سیکنڈ ہے اوریر کی یہ دونوں ایلوویرہ جل جو ہے میری فیورٹ ہیں آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہو میں نے بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں بٹ آپ نے اپنی سکین کو سمر ہو ونٹر ہو اپنی سکین کو ضرور موسٹرائزر کرنا ہے چاہے تو اچھا کوئی موسٹرائزر یوز کر لو نہیں تو سیمپل ہے ایلوویرہ جل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی مائی بیسٹیز تو نیکس ٹیپ جو نمبر فور سٹیپ ہے اس کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس کے لئے آپ کو سن بلوک یا سنسکریم اپنی سکین کے روٹین میں ڈے میں موسٹ ایڈ کرنی ہے یہاں میرے پاس دو اپشن ہے ڈرماشین کی سن بلوک بہت اچھی ہے ایس پی ایف سکسٹین کے ساتھ ہے ڈرماشین کی تھوڑی سی وائٹ کاس ہے بڑھ بات میں وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہ ایک اچھا اپشن ہے افورڈیبل ہے سیکنڈ کو نیچرن کی سوپر ایکٹیف ایس پی ایف سکسٹین سنسکریم ہے بلکل نون گریسی ہے پیرافین فی ہے وائٹ کاسی سکین نہیں ہے بہت اچھی ہے آپ ان دونوں میں سے جو آپ کو اچھی لگے وہ یوز کر لیں ہیں دونوں میری طرف سے آپ کو ریکمینڈڈ ہیں افورڈیبل ہونے کے ساتھ اچھی بھی ہیں تو آپ نے موسٹ اس ٹیپ کو بھی فالو کرنا ہے آپ اچھی سکین کی روٹین بھی فالو کر لو لیکن اگر آپ نے اس ٹیپ کو فالو نہیں نہ کیا تو آپ کی کوئی سکین کیئر بھی بیس نہیں ہونے والی وہ ہے آپ نے اپنی ڈائٹ میں وارٹر کا انٹیک پوز زیادہ رکھنا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے تاکہ آپ کی بوڈی جو انا ڈی ہائٹریٹ ہے اتنی شدید قدمی میں جتنا زیادہ پانی پییں گے آپ کی سکین اتنی زیادہ فریش ہوگی اتنی ہی زیادہ گلو کرے گی یہ بہت پیاری پیاری سی ہو جائے گی اگر آپ اس ٹیپ کو فالو کرو گے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈی ٹوکس وارٹر پیو یا کوئی بھی اور ڈرنکس پر گرہ رو آپ سمپل وارٹر بھی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرو زیادہ سے زیادہ پانی پیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہاں تک تو میری ویڈیوز تو لائک ضرور کرنا ہے نیکس ٹیپ بھی آپ نے ضرور فالو کرنا ہے یہ ہے بہت چل تھنڈا تھنڈا کول کول سا وارٹر لینا ہے چاہے تو آپ اس کے لئے آئس لے لو لیکن میں آئس نہیں لے رہی میں چل وارٹر یوز کرتی ہوں اور اسی وارٹر میں میں تھوڑا سا روز وارٹر ایڈ کر کے اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھا سا تھنڈا سا چل ہو جائے ویسے تو آئس رولر بھی ہیں بھر میں زیادہ یہ وارٹر سمپل یوز کرتی ہوں اور اس سے آپ نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کرنا اگر تو آپ کی اوئلی سکین ہے تو پھر تو یہ آپ کے لئے بہت بیسٹ ہونے والا اگر نورمل بھی ہے تب بھی آپ نے ایسے یوز کرنا آپ دیکھیں گے آپ کا اتنے حد تک اوئل جو ایکسٹرا اوئل ہے سیبم ہے وہ کنٹرول ہوگا تو یہاں تک تو ہماری مورننگ سکین کیئر روٹین کمپلیٹ ہوگی اب چلتے ہیں نائٹ سکین کیئر کی طرف نائٹ سکین کیئر میں بھی ہمیں تھوڑی سی سٹیپ کو فولر کرنا ہوگا اپنی سکین کو اچھا اور پیارا دکھانے کے لئے تھوڑی سی نائٹ میں بھی ہمیں اپنی سکین کو پیمپر کرنا ہوگا سب سے بہتا تو آپ نے ایک اچھے سے کلینزر سے اپنے فیس کو کلین کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کلینزر نہیں ہے تو آپ فیس پر یوز کر سکتے ہو بر زیادہ بیسٹ ٹیپ کے اچھا سا فوڑیبل سا کوئی کلینزر یوز کر لو سریپ کیسکین کیکٹے ہو تاکہ آپ کی سکین X5 کے اچھے سے کلین ہو سکیں میرے پاس یہاں سکین رویڈر کا کلینزر بلاس میں آپ کو مکم روموور ہے آپ کو ایکسرا مکم روموور Liquor ہی perpetrator نہیں کرنا ہوگا بیسٹ سے اچھے سے کلین کرلے لیکن آپ نے اپنی سکین کو اچھے سے کلین کرنا ہے جو آپ جو مورننگ میں فیس کو یوز کرتے ہو سب سے کللو نہیں اس کے بیسٹ ہے بھی sermonزر use کلو President 不 artist مویچرائز کرنا ہے اور جو یہ آپ دیکھنے یہ سعیت کنی کی وٹامن سی مویچرائزر کریم ہے چاہیے یوز کر لو نہیں تو جو آپ یوز کر رہیتے ہو مویچرائزر جو اچھا لگے پونٹس کے بھی ہیں اور بھی بہت سی برینڈ سکی ہیں وہ یوز کر لو نہیں تو آپ سیمپل ایلو ویرہ جل بھی رات میں بھی آپ لگا سکتے ہو بٹ آپ نے اپنی سکین کو اچھے سے مویچرائز کر لینا ہے یہ ٹو سٹیپ ہمارے ہو گئے ہیں اس کے بعد تھر سٹیپ جو ہے نا اس کے لیے آپ کو اپنی سکین کیا روٹین میں کوئی سے بھی سیرم سرور ایر کرنے ہیں کیونکہ سیرم جو ہوتے ہیں نا یہ ہماری سکین میں زیادہ ڈیپلی ورک کرتے ہیں ان سیرم کے کیا بینیفیٹس ہیں کیوں کب کیسے یوز کرتے ہیں ان سب پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کی اگر اب بھی باعت کروں گی تو ویڈیو پر لونگ ہو جائے گی اب وہ ویڈیو واش کر لینا میں لنک آئی بٹن میں ایڈ کر دوں گی اب وہاں سے مس چیک ڈ کر لینا فرسٹ نایا سینہ مائٹ سیکنڈ ہیلورونی کیسیر تھرڈ کوجی کیسیر یہ میرے فیورٹ سیرم سے زیادہ میں ان کو یوز کرتی ہوں انہوں کو کبھی بھی ایک ساتھ اپنے یوز نہیں کرنا آپ نے آلٹرنیٹر ڈیس میں ان کو یوز کرنا ہے ایک دن میں نایا سینہ مائٹ یوز کر لیتی ہوں سیکنڈ ڈے ہیلورونی کیسیر تھرڈ ڈے میں کوجی کیسیر تو جی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس میں ہمیں یوز کرنی ہوگی نائٹ سکین کیر روٹین میں نائٹ کریم اچھی سی نائٹ کریم یہاں میرے پاس ایسنس کی نائٹ برائٹننگ کریم ہے بہت اچھی ہے جس کا میں نے فیس واش آپ کے ساتھ سٹارٹ میں شیئر کیا تھا برائٹننگ کریم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے یہ کلر کو گھرہ چٹا کر دے گا بٹ آپ کے کلر کو کافی حد تک کمپلیکشن کو فیر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے بٹ یہ سلولی سلولی ورڈ کر دی ہے تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی گر آپ ٹائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو نیکس ٹیپ کی طرف مو بون کرتے ہیں بہت سے لوگ اس ٹیپ کو سکیپ کر دیتے ہیں پر ہمیں اس کو بالکل نکلیکٹ نہیں کرنا ہمیں اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کی بھی کیر کرنی ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ دو اپشن شیئر کروں گی سائد گینی کی فوڈ کیر کریم ویری ویری افورڈے بل اور ساتھ میں یہ ورک بھی بہت اچھے سے کرتی ہے نون کریسی ہے پول لائٹ سے اس کی فیڈنس ہے تو آپ کو یہ اصلا نہیں فیل ہوگا کہ آپ نے کچھ اپلائی کیا ہے سیکنڈ میں اوریفلیم کی ہنی ملکی گولڈ ہینڈ کریم ہے یہ دونے ہی زبردست ہیں وہ فیٹ کے لیے سپیشلی ہے اور یہ ہینڈ اینڈ فیٹ آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں آپ دونوں میں سے جو اچھی لگے آپ ٹرائی کر لو یہ میں نے دونوں اپشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں دیکھو آلماس آپ ختم ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کنڈیشن ہینڈ اینڈ فیٹ میں ایک اور میری فیورڈ کریم ہے سید گنی کی ہے پپایا کریم ہینڈ اینڈ فیٹ کی سپیشلی یہ بھی بہت اچھی ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہ بھی بلکل ختم ہو چکا ہے ٹپ اور آپ نے اپنے لپس کو بھی ضرور موچرائز کرنا ہے ان کی بھی کیر کرنی ہے نائٹ میں سپیشلی آپ نے ایک اچھا سا لپ پام ضرور یوز کرنا ہے تو یہ سب وہ پروڈکٹ ہیں جو میں ڈیلی بیسٹس پہ یوز کرتی ہوں اور میں نے اپنی پیاری سی بیسٹس کے ساتھ بھی شیئر کی ان کے ریزلٹ بھی اچھی ہیں اور مجھے اچھے بھی لگتے ہیں یہ تو میری موننگ اور نائٹ سکن کیر روٹین ہوگی اور تھوڑی سی اب میں نے آپ کے ساتھ اپنی ویکلی سکن کیر روٹین بھی شیئر کرتی ہوں آئی ہو آپ کو یہ بھی اچھی لگے گی کلنزر تو میں وہ یوز کرتی ہوں جو میں نے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا بٹ فیشل ماسک میں ویک میں ٹو ٹائم یوز کرتی ہوں یہ درما کلیر کا ہے سم ٹائم آپ کے ریمیڈی یا ڈی آئی وائی ماسک بنانے کو دل نہیں کرتا تو یہ والا ماسکی یوز کرتی ہوں بہت زبردست ہے ارجنٹ آپ کو اس کے ریزلٹ مل جو میں سمر ہے تو کلیر ماسک میں ضرور یوز کرتی ہوں ویک میں ٹو ٹائم تو یہ او ایکس او کا پنک کلیر ماسک ہے یہ آپ کو ایزی لی دراز سے مل جائے گا تو آپ وہاں سے چکر کر لینا آپ کی سکین پورت اچھے سے کلین کر دیتا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے آپ نے اپنے فیس کو تھوڑا سا ڈیم کر لینا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے اس کو پلائی کر دینا ہے ٹین سے ففٹین مینٹ کے لیے آپ نے اس کو ایسے رہنے دن ہے اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر دیں انسٹرنٹ برائٹ ہو جائے گی اور آپ کی سکین فریش لگے گی اوائل ڈرٹ سب کلیر ہو جائے گی اور تھرد پہ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں چندر پیور کا چارکول سکرپ ماسک ہے بلکل لائٹ پرٹیکلز ہیں کوئی ہرش آپ کو فیل نہیں ہوگا اپنے فیس پہ آپ اس کو ایزیلی اپلائی کر سکتے ہو سپیشلی میں اس کو نوز چین پہ اپلائی کر دیوں کیونکہ بلیک ہیٹ ہو جاتے ہیں تو اسے ایزیلی ریموف ہو جاتے ہیں ویک میں اس کو ون ٹائم تو میں ڈیفنیٹلی ٹرائی کر دیوں ڈرٹ سکین ریموف ہو جاتے ہیں یہ میری سیمپل سی ویکلی سکین کیا روٹین ہے جس میں کلینزر ہے سکرب ہے ماسک ہے اور یہ سپیشلی او ایکس او کا بلیک ہیٹ ریموفر بلیک ماسک ہے اونلی نوز کے لیے میں اس کو یوز کرتی ہوں اگر آپ چاہیں تو بلیک ہیٹ وہ سٹریپی ملتی ہیں وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہو یہ میری سیمپل سی روٹین تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی آئی ہو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو اپنی فرنٹ فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کی فرنٹ وغیرہ کی بھی ہیلپ ہو سکے ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک کر دیا کرو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور بھی میں بہت نیو نیو پروڈیکٹ ٹرائی کری ہوں سکین کیا رمی اور آپ کی بھی اگر کوئی ریکمینڈیشن ہے تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کے ساتھ وہ پروڈیکٹ کے بھی ریویو شیئر کروں گی ٹیک کیار بائے بائے اللہ حافظ